پی آئی اے ملازمین کے لیے ایک بری خبر ہے کہ ملازمین کی طبی سہولیات محدود کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا اب محدود میڈیکل الاؤنس ملے گا اور وہ بھی صرف اوپی ڈیز کے لیے علاج مالجے کے لیے پی آئی اے ملازمین کو سہت کارڈز جاری کیے جائیں گے پی آئی اے ملازمین کا طبی سہولیات کو محدود کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اب بالکل محدود میڈیکل الاؤنس ملے گا اور وہ بھی صرف اوپی ڈیز کے لیے ہوگا جبکہ علاج مالجے کے لیے پی آئی اے ملازمین کو صحیح کارز چاری کیا جائیں گے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائے گا کیا اس بارے میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پی آئی اے پی آئی اے ملازمین کے جو میڈیکل الاؤنس ہے اس کی مرد میں سالانہ دین ارب اٹھائیس ٹوڑ روپے کے سالانہ اخراجات ہو رہے تو اس کو کم کرنے کے لیے تجاویز بنائی ہے جس کے تحت پی آئی کی ملازمین کی جو اس کی بھی سہولیات کو محدود کرنے کا پلان بنائے اب محدود میڈیکل الاؤنس ملے گا اور وہ بھی صرف اوپی ڈی کے لیے باقی جو علاج مالجہ ہوگئے ہسپٹل میں اگر ایڈمیٹ ہوں گے تو حکومت ہے پاکستان کا سہت کارڈ جاری کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ ان کو دیا جائے ساتھ میں کہا ہے کہ عمر کے حساب سے زیادہ سے زیادہ مہانہ سے بھی الاؤنس جو چار ہزار روپے دیا جائے گا اس سے جو پی آئی اے کو جو سالانہ دین ارب اٹھائیس کروڑ روپے کے جو اخراجات سے اس میں نمائیہ کمی ہوگی ٹھیک ہے عشق خان بہت شکریہ ہے اس بار میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے